افغانستان میں پوری طرح سے طالبانیوں نے کبسہ کر لیا ہے جس کے بعد سے افغانستان میں افرط تفری کا محول ہے لوگوں کی آنکھوں میں خوف ماتے پر فکر ہے جان بچانے کی جد و جہت میں کئی جان چلی گئی ہیں خوف صدا عوام پوری دنیا کی مدد طرف یہاں مدد کی امید لگائے دیکھ رہی ہے کہ کسی بھی طرح وہ افغانستان سے باہر نکل سکے ہندوستان جب پندر اغسط کو پچھتر ویں یوم آزادی کے جشن میں ڈوبا تھا تب افغانستان کے عوام چیخ رہی تھی وہ محفوظ چکانوں کی تلاش میں بھٹک رہے تھے افغانستان کی رازدھانی کابل میں پھکڑل مچھے ہو تھی طالبان نے صدارتی محل سمیت کئی علاقوں میں اپنا قبضہ جمع دیا تھا افغانستان میں طالبان کے قبضے سے اس ملک کے لاکھوں نوجوان پوری طرح سے حیران اور پریشان ہیں ان کی امیدوں کا سورج اب دوب گیا ہے اچھی زندگی جینے کی چاہ لیے ہوئے لاکھوں افغانی نوجوان خود کو بہت مجبور اور لاچار محسوس کر رہے ہیں زارہ کا یہ درد آپ بھی سوئیے کیسے زارہ اپنے ملک میں تالیبان کے دوبارہ قبضے کے بارے میں سوچ کر ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی ڈلے میں موجود زارہ اپنے ملک کے موجودہ حالات سے دکھی اور جذباتی ہو گئی آنکھوں میں خوف ماتے پر فکر اور دل میں امید لیے افغانستان افغانستان کی عوام آج دنیا بھر سے مدد کی امید لیے بیٹھی ہے افغانستان پر تالیبان کا قبضہ ہونے کے بعد مختلف مالک میں افغانی سفارت خانوں میں کام ٹھپ پڑ گیا ہے کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے یہاں پہنچ رہے لوگ پریشان ہیں افغانستان میں تالیبان کی حکومت کو لے کر اسلامک سینٹر آف انڈیا کا بھی بیان آیا ہے لیکن تالیبان اور امریکہ کے سلسلے میں جو پچھلے بیس سالوں سے جو منظر نامہ پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں امریکہ کے اپنے ذاتی مفاد شامل تھے اور آج جب امریکہ کے اپنے ذاتی مفاد حل ہو گئے تو اس نے افغانستان سے اپنی فوج بلا کر وہاں سے اپنی دستبرداری کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستانی حکومت کو جو ہمارے ہندوستانی بھائی افغانستان میں پھسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہاں پر کس طریقے کے حکومت قائم ہو رہی ہے کس طریقے کے حکومت قائم نہیں ہو رہی ہے اس پر بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد بھارت میں موجود افغانستان کے سفارت خانے کے باہر بھی افغانستان کے لوگ پہنچ رہے ہیں کچھ لوگوں کا ان کے گھر والوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں وہ سب بند ہے سب بند ہے نیتورک بند ہے سب چیز بند ہے فلائیڈ بند ہے ان کا حالت کیسی ہے کیا ہے ایم بیسی میں جانے دیا کسی نہیں دیکھ یہ سر ہمارا دیش تو قراب ہو گیا برباد ہو گیا ہم چبیس سال آگے گیا واپس یعنی چبیس سال پہلے دوہزار ایک میں جو حالت صحیح ہوئی تھی تو پھر ہم نے واپس گیا ادھر حالت یہ ہے کہ لوگ آج جتنا بیبس اور بے سہارا محسوس کر رہے ہیں اتنا انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا اس پر ہمارا بہت دکھ ہوا کہ ایسا کام کر دیا انہوں نے طالبان کے حوالے کر دیا افغانستان کو سب بہت فریشان ہے سب گھر میں بیٹا ہے در سے بہار نہیں نکلتا ہے وہ رو نہیں سمجھتا ہے کہ آگے سے کیا ہوتا ہے یہ ہمارا جو پتیجاز وغیرہ ہمارا فامیل کا ممبر یہ موت آیا ہوا ہے کابل میں موت آیا ہے وہ طالب آیا ہے وہ طالب کو تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں پورا دنیا طالب کو جانتا ہے کہ طالب کون ہے کہا کہ کرائیے کے ٹٹو ہے وہ بس تو وہ کبھی اپنی دیش کا اچھا نہیں چاہتا طالبان آت بجے رات میں کسی کو اگر رات میں بہار دے گا گر سے بار دے گا اس کو مار رہے گا وہ اس کا لوگ بات ہی ہے پھر ہمارا فیملی بہت در گئی ہمارا کو یہاں تنشن لیا ہے ہم لوگ کیا کرے ہم انڈیا میں ہم بالکل آرام ہیں لیکن ہمارا فامیل وہاں بہت گر بڑی ہے اس کو بہت دل رہ گئے حالات بہت خراب ہیں سپرائم منیسر بگ گیا تو وہاں کے جو محمر ہے جو بھی ہے جو رہتے ہیں میرے انکل وہ انکل وہ سب بہت پروبلم ہیں اب پتہ نہیں کیسے وہاں سے بچ کے وہاں آئے کچھ نہیں پتا میرا وائپ فز گیا وہاں پہ دلی میں رہنے والے افغانی شہریوں نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے خلاف غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اشرف غنی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں افغانستان کو طالبان کی حبالے نہیں کرنا چاہیے تھا کل ملا کر افغانستان کے موجودہ حالات کے سبب دنیا بھر میں غم اور غصے کا ماحول ہے کہیں لوگ مجبور ہیں تو کہیں مغرور ان حالات کا آخر ذمہ دار کون ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا اور ان سب کے بیچ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر افغانستان کی دہائیوں سے بگڑتے حالات کب صدریں گے دہائیوں سے بگڑتے حالات کب صدریں گے